اسلام علیکم میں ہوں روف کلاسٹرہ اور آپ کے سامنے نئے ویڈیو اللہ کے ساتھ حاضر ہوں پہلے تو بھی دوستوں کو کہنا تھا جنہوں چینل کو سبسکرائب نہیں کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں جو آج کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ ہے چودری سبان کے بارے میں چودری زف گجرات امرانکان صاحب اور ان کے درمیان پھر ایک ایک نئی ٹگہ وار ان کی شروع ہوگی ہے اور دو کام ہوئے ہیں ایک تو یہ ہو کہ چودری سبان جو ہیں انہوں نے وہاں پہ لاہور ہی کورٹ میں جا کے چیلنج کر دیا اپنے خلاف جو کیسز ان کے نیب کے چل رہے ہیں نیب میں چل رہے ہیں تو وہاں پہ چیلنج کر دیا ہے اور ساتھ میں وہاں سے چیلنج کرتے بھی وہ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ گئے اور انہوں نے سیدھی ایک ایک تھرٹ انہوں نے امران خان صاحب کو جاری کیا کہ اگر انہوں نے ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہوئے مطلب یہ ہے کہ نیب کے خلاف نہ جو بھی وہ کاروائی کرنا چاہتے ہیں یا جو اپنے کیسز جو ہیں چودری سبان پہ تین چودری سبان پہ جو ہیں کیسز میں اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتاتا ہوں اگر انہوں نے ساتھ نہ دیا تو پھر ان کو سوچنا پڑے گا اور اور پھر امران خان صاحب کی حکومت کے لئے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ان کے جو آپ پتہ ایک ایک بڑے ان کے قریب بھی ہیں جب بھی انہوں نے تھریٹ کرنے ان کی حکومت کو آپ کریں اور وہ تین چار چینلز میں ہمیں نظر آتے ہیں اور پھر ون وے ٹریفک جو ہے نا وہ چلاتے رہتے ہیں کہ جناب کہ ہم یہ کر دیں گے تو ہم ہم یہاں پہ وہ کر دیں گے یہاں پہ اور عمران خان صاحب مسلسل پچھلے میرا کہلے دو سال سے جتنی تھریٹس جو ہے نا وہ تارک مشیر چیما صاحب نے کی ہیں یا ان کے ذریعے کرائی گئی ہیں آج تک کسی کو نہیں ہوں یہ اور بات ہے کہ ریزلٹ اب تک چیما صاحب کی ان ان کا یہ دھمکیوں کا سفر ہی نکلا ہے کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ مونے سلائیوں کو بنوانا چاہتے تھے وہ وزیر بنوانے تھے اور جو اور چیما صاحب نے کئی ٹی وی پروگرام کیے کئی شوز کیے پھر کامل علی آگا صاحب کو ہم نے دیکھا وہ اگر میں سمجھتے ہوں بہتر آدمی ہیں وہ اچھی بات کر لیتے ہیں کامل علی آگا صاحب جو سینیٹر بھی رہے ہیں یہاں پہ اور ابھی بھی وہ ان کی ان کی گفتو بڑی حد تک ریزنبال ہوتی لیکن چیما صاحب آپ پتہ جات آدمی ہیں وہ سیدھی وہ دھمکی دیتے ہیں اور ان کے اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں پہ چینل سے میں ہٹوں گا تو اس کے بعد حکومت جو ہے میرے آ کے پہنے پکڑ لے گی اور جو میرے یہاں پہ وہ ہیں وہ چودری سبان ان کے جتنے بھی ڈیمانڈز ہیں وہ میٹ کر لی جائیں کہ یہاں سا کل ہم نے دیکھا ہے جوں ہی وہاں پہ انہوں نے ہائی کورٹ میں انہوں نے اپنی پیٹیشن آ کے دائر کی اور صاحب میں جنرلسٹوں کا انہوں نے اس کی کاپیز بھیجنے شروع کی ہیں اب پتہ چودری سبان کا جنرلزم پہ یا جنرلسٹوں پہ یا چینلز مالکان جا میڈیا مالکان پہ بڑا ہولڈ ہے ان کا اور اچھا خاصا تگڑا ہولڈ ہے اور ایک کوئی مطلب پاکستان میں دو چارہ یہاں پہ آپ آپ سمجھ ساتھ ہولی کاؤز ہیں جن کے خلاف لکھنا جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے صحافیوں کے لئے اس میں چودری سبان کا بھی ہے بعض لوگ کہتے ہیں جی ان کا رویہ بڑا اچھا ہوتا ہے سلوک بڑا اچھا ہوتا ہے and they know how to kill the people with sweetness وہ لوگوں سے تعلقات بڑے اچھے لگتے ہیں ان کا صحافیوں کا خیال بڑا اچھا رکھتے ہیں بڑے انتیں محذب اور اور بہتی طریقے سے پیش آتے ہیں میمان نواز ہیں دسترخان ان کا بڑا ہے لہٰذا لوگ جو ہیں ان کے خلاف ایک ہوتی ہے مروت آپ کو پتے پاکستان کوئی کوئی یہاں پر یورپین کنٹریز نہیں ہیں کہ ہم بیدید ہو جائیں یا بالکل آنکھ میں کوئی شرم نہ رہے لوگوں کے آنکھ میں شرم وہ ڈلوانے کے لیے سارا میں نے جو آپ کو بتایا ہے تو وہ کرتے رہتے ہیں تو اب ہم نے یہ دیکھا ہے stories پہ کہ ultimately جو بات میرے لئے تھوڑا سی حضم کرنے کے وہ ہے مختلف ہے کہ آپ کو شکایات جو ہیں وہ تو ہیں نیب سے اور آپ نے detail بھی دی ہے تین petition بھی دی ہے میں اس کی detail بھی دیتا ہوں بڑی اہم ہے میں نے ساری پڑھی ہیں تقریباً چالیس یا آپ مطلب ہے ایک اس کی تیس پیجز کی ہے ایک جو ہے چالیس پیجز کی ہے جس میں ان کے دس دس پیجز کی اپنی ان کی petition ہیں پریئرز ہیں گراؤنڈز ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے خبروں کی cuttings لگائی ہوئی ہے کہ آپ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ ماضی میں کیا ہوتا رہے سو عموماً کوئی سو یا ایک سو بیس کے قریب پیجز ہیں جو میں نے سارے پڑھے ہیں کیونکہ مجھے بہت سارے کیسز کا پہلے سے بھی علم تھا لیکن petition میں نے پھر پڑھی ہیں کہ آپ انہوں نے نئے گراؤنڈز اس میں کیا لیا وہ تو اس پہ تو بات اس پہ کرتے ہوتے ہیں یہ بات مجھے سمجھ نہیں ہے کہ آپ ادھر ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں آپ کا رائٹ بنتا ہے آپ چلے جائیں لیگل آپ کے پاس ہے دوسری طرف عمران خان حکومت کو تھریٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ عمران خان صاحب کا نیب کے ساتھ کیا تعلق ہے تو آپ وہ چیمہ صاحب کو میں سنوڑ رہا تھا تو چیمہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب جو ہے وہ اس وقت وہ عمران خان صاحب یا ان کی حکومت کے کسی ایک ادھر وزیر کے اس پہ ڈکٹیشن پہ چلتا ہے اور چیر میں نیب جو ہیں وہ انڈر ان کے انفلوینس ہیں تو یہ مطلب مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے جو میں میں نے کوئی سمجھے ان کے دو تین انٹرویوز جو میں نے دیکھے ہیں بیک ٹو بیک انٹرویوز ہیں کوئی آٹھ بجے دیا ہے کوئی دس بجے دیا ہے یا باقی انہوں نے انہوں نے بیٹھ کی وہ ہائپ کی ریٹ کی اور آنے والے دنوں میں مزید دیکھیں گے انٹرویوز تارک بشیر چیما صاحب کی آئیں گے تو اس پہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ عمران خان کو اس پہ تھریٹ کرنے کی کیا ضرورت عمران خان کے تو اپنے کوئی وزیر ہیں جن کے قلب نائب کے کیسز پڑھیں یا تو ہاں یا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نائب میں جیسے انہوں نے عمران خان صاحب کا قریبی ساتھی جو ہیں ان کو کلین چٹ ملی ہے ان کے کیسز کلوز ہوئے تو شاید پھر ہم بھی کروا سکتے ہیں ہمیں بھی یہ ڈیل لے کے دیں ہم بھی ان کے الائز ہیں ہم نے بھی ان کو یہاں پہ آپ کیسے اسلام آباب میں وزیراعظم کو ووٹ دیا ہوئے وہاں پہ یہ پنجاب میں ان کے جو فیوریٹ ہیں عثمان بزدار صاحب ہم ان کی حکومت ہماری وجہ سے چل رہے ہیں اگر آپ یہ ڈیل اپنے لے لے رہے ہیں کہ آپ کے اپنے جو آپ کے وزیر ہیں لڈلے ہیں پیارے ہیں اگر ان کے کیسز کلوز ہو سکتے ہیں ان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا نائب تو یہ چودری سمان کے ساتھ یہ ڈیل کیوں نہیں ہو سکتے پھر آپ آپ اگر کچھ آپ کے ہاتھ کوئی دیکھ چڑ گئی ہے ہلوہ آپ کھا رہے ہیں تو اس پہ یہ نائب کی دیکھ میں سے ہلوے میں سے کوئی تھوڑا سا کوئی ہمیں بھی کوئی حسب وہ کہتے ہیں بقدر جسہ دیں یہاں تک تو بات لاجیکلی ٹھیک ہو رہی ہے کہ نائب کی اگر اگر وہ اس کے کبوتر آپ کے پاؤں نیچے آ گیا ہے تو تھوڑا سا کوئی ہمارے حصے کا بھی کریں اب یہ بڑی ایک ایک اس پہ ٹرکی بات ہے کیونکہ یہ سمجھا جا رہا ہے impression بڑا سٹرانگ ہے اور شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں ہر بات کا یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ پہلے سے ہی آپ کو پتہ ہوگا ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ ہر وزیر کو یہ پتہ ہوتا تھا یا عمران خان صاحب کو یہ فیصل وڈوا صاحب ہوں ایمان فواد چودری صاحب ہوں ابھی شیخ رشید صاحب ہوں اور ہم نے دو چار دیکھے کہ دیکھا نا جی کہ عید کے بعد یہ پکڑے جائیں گے یا یہ میں پہلے کی باتیں کرو ابھی تو شیخ صاحب نے کہا نا عید کے بعد بیلنسنگ ٹارزن بن جائے گا پتہ نہیں یہ کیسا ٹارزن ہے جس کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ ایک ہم نے چھ مہینے کے لیے ہم نے یہاں پہ وہ بننا ہے کہ ہم نے ٹارزن نہیں بننا اور یک دم ہم ٹارزن بن جائے پتہ نہیں اس کی مجھے سمجھ نہیں ہے جس سے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا ہوتے ہیں کہ یہ پلٹیکل یہ ٹول ہے اور اس میں پیٹیشن میں لکھا بھی ہے چودی صاحبان نے کہ پلٹیکل انجینرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نیب کو مطلب یہ ہے کہ جو حکومت وقت ہوتی ہے تو اس نے جس کا بھی یہاں پہ ٹائٹ کرنا ہو سکریو ٹائٹ کرنا ہو تو اس کے لیے نیب کو استعمال کیا جاتے ہیں باتیں یہ بڑی حد تک ٹھیک بھی ہیں کہ جنہم اشرف سے لے کے بعد میں ہم نے آ کے دیکھا شوق الزیز ہوں یا پھر اور چیزیں دیکھیں تو پولٹیکلی طور پر مینجمنٹ بھی ہوتی رہی ہے سب کچھ ہوتا ہے خیر یہ تو اپنی جگہ پہ ہے تو دوسرا یہ یہ ایمپریشن ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ یہ ایریٹینٹس سے جو لوگ تنگ کر رہے تھے عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے مسئلہ ہو سکتے تھے اپوزیشن لیڈر تھے اپوزیشن پارٹی سی تو نیب نے جو ہی کسی نے تقریر کی ہے قومی اسمبلی میں کوئی اچھی خاصی تقریز سی تو دو دن بعد نیب نے اس کو پکڑ لیا ہے کہ بھائی صاحب ادھر آئے سو یہ بھی امپریشن سٹرانگ ہوا ہے کہ نیب جو ہے یہ شاید اس وقت ڈریکٹلی کنٹرول کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کر رہے ہیں کہ جس کو جیل بھیجوانا ہے کیس بنوانا ہے جو تقریر کر رہا ہے جس کو آ کر چپ کروانا ہے نیب کو استعمال کر رہا سو چودری سپان اندر کے لوگ ہیں انہیں یہ سمجھ آئے کہ جناب صاحب نیزش شریف کے شو میں کہ ہم بیلنس ایف ایکٹر نہیں بننے گے پتہ نہیں کیا کریں گے پھر وہ اب اگر نیب پکڑھ لیتا ہے اگر وہ کاروائی کرتا ہے تو پھر کیا کریں گے حکومت چھوڑ دیں گے وہاں پر اس پر یا سینٹر میں چھوڑ دیں گے عمران خان صاحب کی حکومت یا وہاں پر پنجاب میں چھوڑ دیں گے تھریٹ تو کیا ہے چیما صاحب نے کہ ہم بیلنس ایف ایکٹر نہیں بننے دیں گے خود کو یہ نہیں بتایا کہ کریں گے کیا کیا نائب پہ چڑھائی کر دیں گے کہ اس پہ حملہ کروا دیں کہ جیسے آپ کو زیادہ کو سپریم کورٹ پہ انہوں نے کروایا تھا نواز شریف صاحبہ اور انہوں نے کمپنیاں کروایا تھا نیٹی سیون کی بات کر کیا کریں گے پھر آپ لوگ تیسرہ تو یہ اپشن بن کریں ہم آپ کی حکومت چھوڑ دیں گے لیکن لوگ کہتے ہیں جناب کے یہ جو ان کی ان کی اتنی جرت نہیں ہے جب تک اسٹیبلشمنٹ سے ان کو ان کو ان کو کلیرنس نہیں ہے کہ یہ بچار یہ کام بھی نہیں کر سکتے تو سو چودیس امان اس وقت پھنسے ہوئے ہیں جب سے شیخ رشید نے یہ کہا ہے کہ ٹارزن بننے والا ہے اور کچھ لوگ پکڑے جائیں گے چودریس کیوں کہ میں نے کہا نہیں کہ ان پہ کیسے سو چل رہے ہیں ایک اور کیس ہے جس نے ان کو ان کو ڈسٹرب کیا ہے جو میری انفرمیشن ہے کہ مونس لئی صاحب پہ بھی ایک ایک کیس ایک انڈر پراسس ہے وہیں پہ نیب لاہور میں ان پہ بھی بیانڈ مینز کا ایسٹس بیانڈ مینز کا جو کیس ہے وہ چل رہے ہیں سو انہیں یہ خطرہ پڑا ہے کہ جب سے ہماری ملاقاتیں ہوئے ہیں خاجہ سعید رفیق سے اور بڑی ایسن اقبال صاحب نے بڑا ان کے حق میں بیان دیا چودریس کے بیان میں جی ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے کل کی بات بتا رہا ہے ٹویٹ کیا انہوں نے تو اس کے پر شباہ شریف صاحب نے کہا جی چودری سبان کے ساتھ ہم نیوٹرلائز ہیں انہوں نے بھی شکریہ دا کیا ہے سو ممکن ہے یہاں پہ اسلامباد میں ٹلیاں یہاں پہ یہ کھڑک گئی ہوں گے کہ بھائی صاحب یہ تو پرانے جو یہ پلیئرز ہیں یہ سیاسی شکریں جو ہیں نا یہ تو اکٹھے ہو رہے ہیں تو پھر طرح ان کے کیسز جو ہیں نا دوبارہ کھول ہیں طرح ان کو ہم میسج بیجیں گے بھائی صاحب ہمارے کیمپ میں رہیں گے سانڈل رہو گے تو ایش کرو گے اگر آپ ادھر جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر شباز شریف صاحب کو بھی بلا لیا گیا یکدم جب انہوں نے انٹرویو دیا سویل وڑائی صاحب کو بتایا جو دو صافیہ تھے اور میرے تو ڈیل ہو گئی تھے ہم نے تو کیبنٹ بھی فینلائز کر رہی تھی اس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ بھی کہا گیا ہو گا یہ امپریشن کو ختم کیا جائے کہ جنہا آپ کے شاید شباز شریف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جو بات اچھے نہیں ہے لہٰذا ایک میسیج ان کے ورکر کو یا پارٹی کے لیڈرشپ کو بھیجا جائے کہ بھائی صاحب وہ کہتے ہیں جاگ دے رہنا ساڑے تھے نہیں رہنا کہ یہ جو ہیں نا اپنے اپنے شباز شریف صاحب ہیں ان کے کوئی ڈیل شیل نہیں ہو رہی تھے کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے یہ دیکھیں ہم نے ان کو نیم میں بلا لیا ہے اور ان کے افطاری ہوگی وہیں پہ سوال و جواب ہو گئے ساتھ میں انہوں نے چودری سبان کو بھی بلا لیا ہے جناب کہ آپ بھی آئیں آپ پہ بھی کیسز ہیں آپ بھی ان کو بھوکتے ہیں سو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بڑی ان کو کوئنسی ڈینس کہہ سکتے ہیں لیکن وہی والی بات ہے ماریو پوزو کے جو ناوالے گارڈ فادر اس میں اس میں گارڈ فادر ہے تو اس کا یہ بڑا ایک اس کا مشہور کوٹ ہے کہ دنیا میں کوئی چیزیں اتفاقا نہیں ہوتی کہیں نہیں ہی پلانڈ ہو رہی ہوتے ہیں سو یہ جو کوئنسی ڈینسز ہوتے ہیں نا تو گارڈ فادر کہتا ہے ڈونٹ بلیو ان کوئنسی ڈینسز یہ ورک آؤٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے ساری پلاننگ ہوتی ہے سب کچھ ہوتے ہیں سو وہ بھی چیزیں یہی لگ رہی ہیں کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے کہ کوئنسی ڈینڈ نہیں ہے کہ شباہ شریف کوئی بلا لو چودری سبان جو ہے ان کوئی بلا لو چودری اس کو زیادہ خطرہ جو لگنا شروع ہو گئے وہ مونسیلہی سے ہونا شروع ہو گئے کیونکہ مونسیلہ کو پتہ ہے ماضی میں بھی ان پہ ان پہ بڑے کیسز ہیں نیب کا ایک ان کے پاس کیس تھا جو اس کا اے آپ کو یاد ان ای سی ال کا دو ار وپے کا سکینڈل تھا اس میں بھی تھے ان پہ ان پہ چونتیس یہ کروڑ روپے کے قریب یا اٹھتیس کروڑ روپے کے قریب یہ پیسوں کا الزام تھا بارکلے بینک میں ان کے ان کے کاؤنٹس پڑھے تھے سپریم کورٹ پاکسان کے ججمنٹ تھے جو انہوں نے بھیجی تھی اس کو نیب کو کہا ان کے خلاف کاروائی کی جائے تو وہ بھی ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں اب یہ جو ہیں نئے کے پرانے کیسز جو ہیں یہ پڑھے سو کوئی ٹوٹل چار پنچ کیسز ہیں جو شریف فیملی پہ ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اس میں سے یہ انہوں نے پلی کیا کی ہے انٹرسٹنگ پلی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ہم ایک بڑی پولٹیکل فیملی ہیں ہم اتنے عرصے سے اپنے باپ دادا کی انہوں نے انہیں سیاسی خدمات گنوائی ہیں چودری زہور علیہ صاحب چودری منظور علیہ صاحب سب کا بتایا اپنا بتایا کہ ہم کیس کی دور میں کتنے دور منسٹر رہے ہیں پرائی منسٹر رہے ہیں وزیر علیہ رہے ہیں لوکل گورنمنٹس پہ رہے ہیں سارے کچھ پہ رہے ہیں تو لے انہوں نے گنوانے کے بعد یہ ہے کہا جی کہ ہمیں پولٹیکل وکٹمیزیشن کا شکار کیا جا رہا ہے ایک ایک انٹرسٹنگ کیس ہے جس میں چودری پرویج علیہ صاحب کی پٹیشن ہے یہ جب یہاں وزیر بلدیات تھے تو اس وقت کے ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے ایٹی تھری کے قریب انہوں نے یہاں پہ ٹیکسیشن افیسر اور ایکاؤنٹس وغیرہ جو ہیں نا وہ برتھی کیے تھے انہوں نے پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں وہ بھی ان پہ کیس ہے اس پہ بھی ان کو بلائیا گیا تھا پچھلے سال بھی ان کو ناوٹر سے ہوا ہے کہ چودری صاحب پہ پرویج علیہ صاحب پہ یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے انہوں نے وہاں پہ کوئی انہوں نے ایٹی نائن اور کوئی نیٹی تھی کے درمیان جو ہے نا جب وزیر بلدیات وغیرہ تھے تو انہوں نے کوئی وہاں پہ پر اپائنمنٹس کی تھی جو ریگلر نہیں تھی ریگلر تھی جو ان پہ انہوں نے خود اپنی پٹیشن میں لکھا ہے تو اس کا کہتے ہیں جناب یہ زیادتی ہے اور اس میں سنو ہے کہ صرف گیارہ جو ہے نا میرے ساتھ ان کو کیا گیا ہے کہ گیارہ لوگ میں نے برتی کیا تھے باقی وزیراعلا صاحب نے کیا تھے سو وہ یہ کہتے ہیں وزیراعلا کو طلب نہیں کیا گیا ان کا اشارہ شہد نواز شریف صاحب کی طرف ہوگا وزیراعلا تو وہی تھے ہم اس میں دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھا وہیں صاحب وغیرہ تھے یا اس کو جو لوگ بھی دیکھ رہے تھے سو اب اس میں ایک تو وہ کیس بن گئے دوسرا انٹرسٹنگ جو ہے وہ چودری سابان کا ہے ان کا ہے یہ چودری شجاہ صاحب پہ تین الیگیشنز ہیں ایک ان پہ یہ بیانڈ ایسٹس اگر ایسٹس بیانڈ مینز کا کیس ہے دوسرا ان پہ یہ ہے کہ جو ان پہ منی لانڈرنگ کا بھی ہے یہ بھی اس پہ لگا ہوا ہے ان پہ تیسرا ویلفل ڈیفارڈ کا ہے ویلفل ڈیفارڈ سے مجھے یاد ہے کہ عمران کان صاحب اور چودری اس کی بڑی پرانی ہے بلکہ پہلی لڑائی جو مجھے یاد پڑتی ہے دوہزر دو میں جب عمران کان صاحب یہ ایمینے بنے تھے اور یہ چودری سابان بھی تھے مشرف کے ساتھ تھے اور وہ اس گارڈ فادر تھے پولٹیکل گارڈ فادر تھے اور ان کی ان کی مرضی کے بہر پتہ نہیں ہلتا تھا یا چودری شجاہ صاحب کی اور یہی یہ کنگ میکر تھے کہ جس کو چاہیں اقتدار دیں جس کو نیچے لیں وزیر اعظم بنائیں وزیر بنائیں پاری منی سیکریٹی بنائیں ان کا گھر جو ہے فیٹ میں وہاں پہ بندوں کی جگہ ہی وہاں پہ بے الکل یہ پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں ملتی ہوتی لوگ گرے ہوتے تھے کہ چودری سابان سے کچھ ہمیں مل جائے کوئی دان ہو جائے میں نے اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں تو اب اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ چیزیں سامنے ہائیں تھیں تو عمران کھان صاحب مجھے یاد ہے وہ بڑے ہرٹ تھے کیونکہ وہ بعد میں کہتے بھی تھے کہ مجھے جنب مشرف نے جو ان کے ساتھ وعدے کی ہے تو مشرف نے کہا تھا آپ کو وزیراعظم بناؤں گا وہ وزیراعظم کیا بنا تو انہوں نے کہا جائیں جی چودریوں کے ساتھ الائنس کریں اس میں عمران کھان صاحب نے کہا جی میں تو نہیں کرتا یہ تو کرپٹ لوگ ہیں اور ساتھ میں انہوں نے اپنی اپنے داؤں کے لیے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بقیدہ یہ بینکوں کے لون جو رائٹ آف ہوئے تھے چودریز کے فیملیز کے وہ ان کی ہمیں لسٹیں ان کے وہ فوٹو کپیز دیتے ہوئے بہت بڑے ان کے درمیان اچھے خاصہ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا چلتا رہے عمران کھان صاحب اور چودریز کے درمیان سو یہ بڑا پرانا ہے یہ جو یہ چیمہ صاحب تھریٹ کر رہے تھے عمران کھان صاحب حکومت کو یہ آج کی کہانی نہیں ہے بیس سال پہلے کیا اور عمران کھان صاحب نے بیس دفعہ اٹیک کیا ہے پرویج لہی پہ ان کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا ہے اور بڑی بڑی چیزیں کیا یہ بات ہے انہی سوکرڈ ڈاکو کے ساتھ حکومت بنی ہوئی ہے انہی کے ساتھ انہی کے ووٹ بھی لیے ہوئے ہیں اسلامباد میں بھی انہی کے مطلب ڈاکوں کے ووٹ کیوں کے ساتھ حکومت ہے پنجاب میں بھی انہی ڈاکوں کے وہ ڈاکو یہ ان کے الفاظ ہیں میں نہیں کہہ رہا ان کے ووٹ انہوں نے لی ہوا سارے کے سارے سو یہ ساری چیزیں یہ پرانی ہیں تو عمران کھان صاحب یہ باتیں اس وقت بھی کہتے تھے اب یہ نئی چیز جو میرے لیے آ رہی اس پیٹیشن میں جو پہلے میں نے نہیں پڑھی مای فالٹ وہ یہ ہے کہ منی لانڈرین کے الزام آتے ہیں چودری ان پر شجاعت حسین پر وہ کہتے ہیں جی دکھائیں مجھے کدھ رہے ہیں ویلفل ڈیفالٹ کا وہ کہتے ہیں اس پہ انہوں نے بڑی لمبی چوڑی دیا ہے مطلب مان رہے ہیں کہ ہاں جی لون رائٹ آف ہوئے تھے لیکن ویلفل ڈیفالٹ کی سائٹ پہ وہ نہیں جا رہے ویلفل ہوتے نیٹی نائین دو آزار کا انہوں نے ہمیں پولیٹیکلی طور پر oires کیا اب نیٹی نائین کا یہ نائیب کس نے بنے تھا یہ جنب مشرف نام تو انہوں نے نہیں لکھا نہ کسی نائب کی چیئرمین کا لے کیسے نائب کی بات کی ہے جنب مشرف کا نہیں لکھا جن پے وہ الزام لگا آ رہے ہیں کہ جنب مشرف صاحب سے پولیٹیکلی طور پر وکٹمایز کیا انہوں نے ہمیں اور ہمارا کوئی قصور نہیں تھا اسی کے ساتھ مل کے انہوں نے حکومتیں بنے انہیں کے ہاتھ ہوں یہ وزیراعظم لگے یہ چودہ شجاہ صاحب ہیں یہ پرویز علی صاحب ہیں یہ وزیراعظم لگے یہ بندہ آپ کو یہ کرپٹ سمجھتا ہے میں جنہاں مشرف کی بات کر رہا ہوں یا ان کے نیب کی تو آپ نے ایک ایسے بندے کے ساتھ حکومت کیسے بنا لی کیوں اس کے ہاتھ وزیراعظم بن گئے وزیراعظم بن گئے جو آپ کو کرپٹ سمجھتا تھا جس نے آپ کے کیسز بنا دیئے آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا آپ نے وہ بھی کر لیا مطلب یہ اچھا اس درمیان وہ کہتے ہیں بیس سال ہو گئے کیسز ختم نہیں ہوئے تو بیس سالوں میں جب آپ وزیراعظم تھے آپ یہ وزیراعظم تھے آپ نے یہاں پہ ساری پاور انجائے کی بعد میں زرداری صاحب کے ساتھ بھی آپ رہے تو آپ لوگوں کو یہ کیسز کے ساتھ ہی یہ سب کو چلتا رہا ہے میں سے داد نہیں دیں گے آپ اس بات کو اس ملک کو کہ جن پہ پانچ چے کیسز ہیں مونس علیہ پہ علیہ دا کیسز اس پہ چودری پرویز علیہ پہ علیہ دا شجاہ صاحب بڑی بڑی پاورز بھی لیتے ہیں کینگ میکر بھی ہیں وہ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ وی اے پیز ہیں یہ اس ملک کا انصاف کے ہیں کلچر کے ہیں جو کچھ بھی کہیں کہ بیس سالوں میں اس حد تک تو میں ان کی بات سے میں اتفاہ کرتا ہوں ان سے چودری سبان سے کہ بیس سال تک آپ ان کیسز کا فیصلہ نہیں کر سکے آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو سزا نہیں دلوا سکے کیوں نہیں دلوا سکے میں پھر کہہ رہا ہوں میں نے اپنے کاموں میں بھی لکھا ہے سزا اس لیے نہیں دلوای جاتی کہ سزا دلوا دی تو پھر آپ کے پاس بارگیننگ چپ ختم ہو جاتی ہے آپ ان لوگوں پہ کیسز رکھتے ہوتے ہیں ان کو آپ ٹائٹ کر کے رکھتے ہیں کہ آپ کسی وقت ضرورت پڑے گی مرضی کا کام لینا ہے وورٹ دلوانے ہیں حکومتیں بنوانی ہیں گروانی ہیں پھر ان کو ہم استعمال کریں گے سو یہ جتنے بھی ہیں یہ ساری چیزیں وہیں پہ ہوتی ہیں اچھا کوئی نیپ والوں سے پوچھیں تھے وہ کہتے ہیں جو آپ عدالت ہیں ان کو ان کو غیر ضروری ریلیف دے دیتی ہم کیا کریں وہاں پہ کچھ لوگ اپروچ ہو جاتے ہیں وہ ان کی اپنی ایک ایک کہانی اور کہتے ہیں ثبوت لے کے جاتے ہیں دو منٹ میں عدالت جو جا جا کے سے کہتے ہیں نہیں جی یہ کافی نہیں تو ہم کیا کریں اس پہ سو سارا وہ جو عمر مطین کی بار بار میں بات کوٹ کرتے ہیں وہ رکڈ ہو چکا ہے سارے کا سارا یہ سسٹم جو ہے ہر جگہ پہ آپ لوگ جو ہیں کمپرومائزڈ ہیں پھر انصاف ہونے لگے تو پولٹیکل وکٹمیزیشن ہے یہ اور بات ہے جیسے میں نے کہا یہ موقع پہ کہ اس وقت ایک پھر ایک محاذ ایک اس پہ پیدا ہو چکا ہے عمران خان صاحب اور ان کے درمیان لیکن لگتا وہ ہی ہے کہ عدالتوں کا مجھے نہیں پتا ہے کہ لاہور آئی کورٹ اس پہ کیا وہ کہتی ہے نیب اس پہ جا کے کیا اپنا اپنی پلی دیتے کیونکہ یہ پری ایمٹ کرنے کی کوشش ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پہ کیسز ختم کیا جہاں سارے کے سارے لیکن سوال وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب جو ہیں تاریخ بشیر چیما صاحب کی تھریٹ میں آئیں گے اب تک تو یہ لگائے کہ ماضی میں جتنی بھی دھمکیاں دی ہیں میرے دوست میرے میرے بھائی تاریخ بشیر چیما نے وہ ٹھوست ہیں وہ ٹھوست ہی ہوئی ہیں کوئی اس میں سے سیبے والا بم ہی نکلا ہے کوئی ابھی تک کوئی اس میں سے کوئی بہت بڑا کوئی وہ نہیں ہوا کچھ چیز نکلی نہیں ہے جو مونے صلاحی کو وہ وزیر نہیں بنوا سکے تمام تر کوششوں کے باوجود چیما صاحب این کمپنی تو مجھے کیا لگتا ہے کہ وہ نائب سے وہ عمران خان کو تھٹ کر کے یہ کیسز ختم کرا لیں گے بارال پولیٹیکل گیم ایس بگن اگین چودی صاحب جو ہیں وہ مشکل میں ہیں اور پھر عمران خان صاحب کو دھمکی دی گئی ہے عمران خان صاحب یقینا مسکر آ رہے ہوں گا کہ بھائی صاحب جنہوں نے یہ سارا سیٹ اپ بنوایا ہے جنہوں نے ساری یہ مینجمنٹ کی ہے وہ جانے چودریز جانے جیسے مولانا فضل رمان واقت ہے انہوں نے کہا تھا کہ دھرنا آ رہے ہیں مولانا کا انہوں نے کہا جناب وہ انہی کا کام ہے وہ ہی جانیں گے یہیں بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ جو کیسز ہیں یہ کس نے ہینڈل کرنے ہیں عمران خان صاحب ختم کروا سکتے ہیں نیپ جیرمنٹ صاحب کر سکتے ہیں ہائی کوٹ کر سکتے ہیں بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس میں سے لہور ہائی کوٹ کی اس پیٹیشن میں سے چودریز کے لئے کیا نکلتا ہے